ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ کا بہترین کھلاڑی کون ہوگا پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کے نام جاری میگا ایونٹ کے بہترین کھلاڑیوں کی فیرس میں شاہین شاہ افریدی اور شاداب خان بھی شامل پاک انگلین فائنل سے قبل آئی سی سی نے نو کھلاڑیوں کو شاٹ لسٹ کیا فیرس میں انگلینڈ کے تین پلیئرز بٹلر، ہیلز اور سیم کرن شامل ویراج کولی، سوریا کمار یادنفی فیرس کا حصہ سوی لنکا اور زمباوے کے ایک ایک کھلاڑی شامل چوہمن پی ٹی آئے امران خان کے زمان پارک لاہور میں دیرے شوکت خانوں مسپطال سے آئے میریکل چیک اپ کیا وزیراعلا خیبر پختون کا محمود خان کی امران خان سے ملاقات خیریت دلیاف کی محمود خان نے وفاق کی جانب سے صوبے میں گورنر راج کے حوالے سے آگاہ کیا امران خان کی کارکنان کو زیادہ سے زیادہ منظم کرنے کی ہدایت بیٹوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کے لیے امران خان نے سیاسی سرگرمیاں محدود کر دی چیئرمن پی ٹی آئے امران خان کو سیکیورٹی تریڈز زمان پارک کے اردگرد پولیس کی بھاری نفری تائینات سی سی پیو لاہور غلام محمود جوگر کا زمان پارک کا دورہ امران خان کی رہائشگاہ کے اطراف کا جائزہ لیا امران خان کی سیکیورٹی کے لیے خیبر پختون کا پولیس کے کمانڈوز تائینات کیے گئے ہیں سب سے بڑا اب یہ چیلنج ہوگا شباز شریف کے لیے کہ عدالت میں اب انہوں نے بتانا پڑے گا کہ کیا جو اس نے الزامات لگائے ہیں اور اس نے بڑے جو ان کا اخبار ڈیلی میل ہے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں اس کی چوری کے اوپر تو یہ میں صرف آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں یہ ہے فرق کیوں وہ معاشرے میں خوشحالی ہے کیوں یہاں سے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے جالتے ہیں باہر کیوں یہاں آپ کے لالا موسیٰ سے خاص طور پر اور یہ سارا گجرات لالا موسیٰ اوپر جیلم اتنے لوگ میں ملا ہوں یورپ میں نوکریاں ڈھونڈتے ہیں پاکستانی ہمارے پنجاب کے شہری سکینڈنیویا میں کیوں جاتے ہیں نوکریاں ڈھونڈنے ہیں وہاں کے وسائل ہمارے سے زیادہ نہیں ہیں لیکن ادھر انصاف ہے دیکھیں بار بار میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں اپنی قوم کو کیونکہ میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا دیکھ جب تک ایک ملک کے اندر عدل اور انصاف نہیں ہے قانون کی حکمرانی نہیں ہے وہ معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا پی ٹی آئے کا ریلہ شہر اقتدار کی جانب گامزن چیئرمن پی ٹی آئے امران کان کہتے ہیں کہ کسی محذب ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ مفرور فیصلے کریں لندن میں ایک تماشا لگا ہوا ہے مفرور شخص ملک کی فیصلے کر رہا ہے وہ شخص ملک سے جھوٹ بول کر بھاگا تھا اس حق دار کو این ارو ملا تو ملک واپس آ گیا ملک انصاف کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا شہباز شریف کو غلط فہمی تھی کہ اس بار وہ کہاں پھسا ہے برطانوی عدالت سوال کر رہی ہے امران صاحب کی عدم موجودگی کے باوجود ان کے بیانیے کی طاقت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی تھی کہ امران خان کا جو بیانیاں ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے ذہنوں میں اتر گیا ہے اور لوگوں نے قبول کر لیا ملک کو اس بوران سے نکالنے کا واحد راستہ نئے انتخابات ہیں اور اگر آپ نئے انتخابات تاخیر سے کرائیں گے تو ملک کی معیشت دن بدن گرتی چلی جائے گی وائس چیرمن پی ٹی آئے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں امران خان کی عدم موجودگی کے باوجود عوام بڑی تعداد میں باہر نکلے نئے سروے کے مطابق تاجر برادری کا خیال ہے پاکستان غل سمت میں جا رہا ہے عوام نے امران خان کا بیانیاں قبول کر لیا ہے امران خان کا بیانیاں لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا ہے ملک کو بہران سے نکالنے کا واحد راستہ عام انتخابات ہیں جتنی دیر انتخابات میں کریں گے معیشت گرتی جائے گی اسد عمر کہتے ہیں سات ماہ سے ملک میں قانون و آئین نظر نہیں آ رہا امران خان وزارت عظمہ ختم ہونے کے بعد گھر صرف ڈائری اور پین لے کر گئے یہ وہ پاکستان نہیں رہا جس کے فیصلے لندن اور امریکہ میں ہوں اب پاکستان کے عوام کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوں گے راہنما پی ٹی آئی فواد چودری کہتے ہیں پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ فیصلہ کرنے والے عوام کو جواب دے نہیں بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں اور عوام پر مسلط کر دیتے ہیں اگر فیصلہ سازی منتخب نمائندوں کے پاس ہو اور انہیں پتا ہو کہ انہوں نے عوام کے پاس اکتیارات کے لیے پیش ہونا ہے تو ہی عوام فیصلہ سازی میں حصہ دار ہوں گے لندن میں استخبارہ کی میٹنگ ساتھ روزہ چلے میں بدل گئی مفشور ملزم لندن میں بیٹھے اہم فیصلوں کے نام پر قوم کا مزاک اڑا رہے ہیں دائیناتی پسند نا پسند پر نہیں آئین اور قانون کے مطابق میرٹ پر ہوگی شیخ رشید کا ٹویٹ بولے بزراء دفتر نہیں جا رہے حکومت ٹھپ ہو گئی احتساب حساب انتخاب ہو کر رہے گا تیس نومبر کے بعد تیرہ پارٹیاں تتر بتر ہو جائیں گی غریب کو نہ پیناڈال مل رہی ہے نہ انسولین ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں عمران خان کی قیادت میں حقیقی آزادی کی جدوجہد کا سفر رکنے والا نہیں آزادی مارچ پورے زور و شور کے ساتھ اپنی منزل کی جانب گامزن ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے عمران خان کی غیر موجودگی میں عوام نہیں نکلے کی عوام آخری سانس تک اپنے کپتان کے ساتھ کھڑی ہیں عوام جانتی ہیں ان کا لیڈر عمران خان دوسروں کی طرح بھگوڑا نہیں وفاقی وزیر اطلاعات منگی مورنگزیب کہتی ہیں عمران خان خود تماشا بن چکا ہے چار سال سے فورن ایجنٹ نے قوم کا تماشا بنا رکھا ہے گھڑیوں ہاروں کی لوٹ مار مہنگائی اور لوٹ مار کے تماشے لگائے گئے عمران خان کے تمام تماشے بے نکاب ہو چکے عمران صاحب اب آپ کے تماشے بند ہونے کا وقت ہو چکا ہے میں نے سیاست میں مسلم لیگ نون اور اپنے قائد نواز شریف کا پلیٹ فارم اس لیے منتخب کیا تھا کہ نواز شریف نے پاکستان میں سیاست کی بنیار ناروں کی بجائے ترقی اور خدمت کو بنایا تھا نواز شریف کی جو سیاست ہے جس کا مہور تعمیر ترقی ہے آپ کے ہر طرف تعمیر ترقی کے نشانات نظر آتے ہیں عمران خان صاحب نے پجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کا خطاب پرویزلائی کو دیا تھا دو ہزار آٹھ سے لے کے اٹھارہ تک جتنی تعمیر ترقیہ پہ ہوئی پچھلے چار سال میں اس کا اشر اشیر نہیں ہے نواز شریف نے ہمیشہ ملک کی ترقی کے لیے سیاست کی نواز شریف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک کی تقدیر بدلنے کا عظم رکھتے ہیں نون لیگ کی جب بھی حکومت آئی ملک نے استحقام آیا وفاقی وزیر ایسن اقبال کا ورکز کنونشن سے کتاب عطا تارر بولے عمران خان فائرنگ واقعے کی آرڈ میں پاکستان کے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں حملہ آور کو آج تک کسی عدالت کے سامنے بیش نہیں کیا گیا پنجاب سے ڈاکو راج قتم کر کے دم لیں گے بزیر اطلاف سین شرجیل میمن کہتے ہیں پی ٹی آئے اداروں کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے عمران خان کا مقصد ہے ہر ادارہ ان کی ٹائگر فورس کی طرح کام کرے عمران خان نے اپنے ناپاک عزائم کو ختم نہ کیا تو عوام انہیں معاف نہیں کرے گی عمران خان نے جتنی بھی حدیں پار کییں اس کی واحد وجہ مسلسل ڈھیل ہے عمران خان کے ساتھ لادنے والا صروق رکھا گیا قوم الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے وزیراعظم شہباز شریف کی لندن سے پاکستان روانگی منصوب شہباز شریف لندن میں مزید ایک روز قیام کریں گے وزیراعظم نے آج رات لندن سے لاہور کے لیے روانہ ہونا تھا مزید ایک روز قیام کی وجہ سے اب وزیراعظم کی کل وطن واپسی متوقع ہے وزیراعظم کی آج پھر نوان شریف اور نولیگی راہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع نوان شریف نہ صرف میرے قائد اور میرے بڑے بھائی ہیں بلکہ وہ شخص ہیں جو زندگی بھر میرے لیے طاقت کا ستون رہے ہیں نوان شریف کی محبت اور پیار میرے لیے اعتماد اور حوصلہ افسائی کا باعث ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی نوان شریف سے ملاقات کے وقت کی ویڈیو پر ٹویٹ سعودی ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان کا دور پاکستان بڑے معاہدے ہونے کا امکان وزیر خزانہ اسحاق دار اور سعودی وزیر طوانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کی ورچول میٹنگ محمد ڈیم کی تعمیر نیلم جیلوم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جام شورو ایبیٹ آباد تا مزفر آباد روڈ پروجیکٹ کے منصوبوں پر دستخط کا امکان جاگران فور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ شانٹر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کینگ سلمان اسپتال ترلائی کا منصوبہ بھی زیرے گوھر وزیراعظم پنجاب نے الڈی اے کو مساجد سے سیورے چارجز بصولی سے روک دیا پرویز راہی کی زیرے صدارت الڈی اے کی گورننگ بوڈی کا ازلاس نئے سکولوں کی تعمیر کے لیے قواعد و ضوابط میں ضروری رد و بدل کی بھی منظوری دی گئی الڈی اے کے انجینئرز کا آلاؤنس سے متعلقہ ایشو تیہ کرنے کی ہدایت الڈی اے سکیموں میں متنازع امور تیہ کرنے کے لیے سیٹلمنٹ کمیٹی تشکیل دینے کی بھی ہدایت کی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی طبیعت ناساز رانہ سناؤلہ کا اے ایف آئی سی میں چیک اپ آڈیو پیغام میں رانہ سناؤلہ کہتے ہیں میں بلکل خیریت سے ہوں چھوٹے موٹے چیک اپ کے لیے اسپتال آیا تھا اسپتال میں رش کی ضرورت نہیں اتوار تک گھر آ جاؤں گا دوست اور چاننے والے آپریشن تھیہٹر میں میری تصویب دیکھ کر پریشان ہوئے دو تین سال بعد چیک اپ اور پروسیجر ضروری ہوتا ہے شہباز گل کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے کیس میں اہم پیش رفت سیشنز کورٹ اسلام آباد نے فرد جنب کے لیے 22 نومبر کی تاریخ مقرر کر دی سارے الزامات ایک ہی پروگرام سے متعلقہ ہیں جب تک مکمل ریپورٹ نہ ہو کاروائی آگے نہیں بڑھ سکتی وکیل شہباز گل کا موقف عدالت کی شہباز گل کے وکیل کو 173 کی ریپورٹ سے متعلقہ قانون پڑھنے کی ہدایت عسکری قیادت کے خلاف سوشل میڈیا پر شہری پر متنازع ٹویٹس کے الزام پر درج مقدمہ خارج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے شہری کاشی فرید کی درخواست منظور کر لی ایف آئی اے کا مقصد اظہار رائے پر غیر قانونی سینسرشپ لگانا تھا کسی بھی ٹرینڈ میں محض ٹویٹ کرنے سے کوئی جنم سرزد نہیں ہوتا ایف آئی اے نے یہ کیس درج کر کے ریاست کا مزاق ہی بنایا عدالت کے ریمارکس بارش سرزدی کا آغاز کروا کر پھر گائے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہنے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد خیبر پکتونخہ اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا پنجاب اور سیند کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم خوشک رہنے کی توقع لاہور میں آج بھی اس موقع راج برقرار رہے گا گلگت بلتستان میں مطلع جزوی اب رالود رہے گا پاکستان فضائی آلود کی میں دوسرے نمبر پر کراچی آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر لاہور ایک سوٹ سٹ ائر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ آلودہ ترین شہروں میں چھتے نمبر پر آ گیا ائر کوالٹی انڈیکس کے مطابق دوسر درجے تک آلودگی مزرے صحت تین سو درجے تک آلودگی انتہائی مزرے صحت اور تین سو ایک سے زائد درجہ خطرناک آلودگی کو ظاہر کرتا ہے